مہترم موزز آمین اکرام حضرت رابیہ و سریعہ کا نام آپ نے سنا ہوگا یا اللہ کی بڑی نئے مقدس خاتون گزری ہیں اور بڑے پائی کی بزر گزری ہیں حضرات جب یہ پیدا ہوئی تھی تو ان کے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے بھی تیل نہیں تھا حضرات ان کی والدہ نے کہا کہ جاؤ کسی پڑوس کے قریب میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے کسی سے تیل لے آؤ اب ان کے والد اپنے مقام سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں اس جگہ پر پہنچتی ہیں ایک دروازے پر دستک دیتے ہیں لیکن غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی ہے آپ واپس لوٹ کر کے چلے آتی ہے اسی اصنا کے اندر حضرات آپ اپنے گھر میں آ جاتی ہیں کیفیت مراہیم یہ ہوتی ہے کہ حضرات اسی کیفیت اندر حضرت رابیہ وسریہ کے والد اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی اصنا میں آنکھ لگ جاتی ہے خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے آپ ارشاد فرماتی ہیں فلا رئیس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے میرا حوالہ پیش کر دے جاؤ حضرات محترم حضرت رابیہ وسریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو رب نے وہ مقام دے دیا تھا یہ رابیہ جو آپ کو کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے والد کی چوتھی بیٹی تھی آپ سے پہلے تین لڑکیاں اور ہو گئیں تھیں حضرات وقت گزرا میرے پیارے پنفق وہ بھی آیا حضرت رابیہ وسریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا کہ والد کا سایہ سر سے اڑھ گیا تو آپ کی بہنوں نے آپ کو بیج دیا یہاں تک کہ آپ کو جب بیچا حضرات آپ کی بہنوں نے آپ کو بیج دیا گھر میں فاقہ کشی ملفز ہو گئی فاقہ کی نوبتیں پیدا ہوئیں تو آپ کی بہنوں نے آپ کو بیج دیا حضرت رابیہ وسریہ اس مقام پر آ گئیں جہاں پر لوگ غلاموں کو کنیزوں کو خریدتے تھے لوگ لونڈیوں کو خریدتے تھے اپنی خدمتوں کے لیے غلاموں کو خریدتے تھے اپنے کھیتوں کھلیانوں میں کام کے لیے اپنی غلامیوں کے لیے حضرت رابیہ وسریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ایک شخص نے خریدا اور خریدنے کے بعد اس مقام پر لاکر کے بٹھا دیا جسے فہاشی کا ڈڈا کہا جاتا ہے جسے گناہوں کی دلدل میں فسنے والا ڈڈا کہا جاتا ہے جہاں پر لوگ اپنی آرزو کو اپنی تمناوں کا مرکز بنا کر جاتے ہیں اور فہاشی ملووز ہو جاتی ہے اللہ اکبر اسی کیفیت کے اندر وقت گزرتا رہا لیکن حضرت رابیہ وسریہ رب تبارکہ وطالعہ کو کبھی فراموش نہیں کیا اور جو رب کو فراموش نہیں کرتا اسے رب بھی کبھی فراموش نہیں کرتا حضرات اسی کیفیت کے اندر وقت گزرا حضرت رابیہ وسریہ فہاشی کے اڈے پہ آگئی تواف کے اڈے پہ آگئی حضرات اور اس شخص نے خرید کر کے ایسے مقام پر فائز کر دیا جہاں پر عزت و عبرو کی سودی کی جاتی ہے جہاں پر لوگ عزتوں پر حملے کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت رابیہ وسریہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو اس شخص نے اس فہاشی کے اڈے پہ فائز کر دیا جہاں پر عزت و عبرو کے حملے کیے جاتی ہے اللہ اکبر اسی کیفیت کے اندر حضرت رابیہ وسریہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اب آئیں حضرات اس چگہ پر اس کوٹھے پر جہاں پر عزتوں کی دھام لگائی جاتی ہیں جہاں پر حسن کی چاشنی کو خرید جاتا ہے جہاں پر انسان اپنے ایمان کو لٹا کر کے چلا آتا ہے دوسروں کی عزت و عبرو پر حملے کر دیا کرتا ہے اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنی جس مقام پر فائز ہو جاتا ہے اللہ اکبر اسی کیفیت کے اندر حضرت رابیہ وسریہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جب آئیں تو حضرات جو وہاں کی ملکہ تھی اس نے کہا ہے رابیہ وسریہ تم ہماری کنیز ہو گئی ہو میں نے تمہیں اونچہ دام دے کر کے اونچی دیمت دے کر کہ میں نے تمہیں خرید آئے اب جو میں کہوں گی وہ تمہیں کرنا ہے حضرت رابیہ وسریہ سے کہا کہ بن سور کر کے تیار ہو جاؤ اور جو بھی آئیں اس کا استقبال کرنا اللہ اکبر کبیرہ اسی کیفیت کے اندر حضرت رابیہ وسریہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اب جب اس جگہ پر آئیں تو آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں آپ نے رب تبارہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا گیا جیسے ہی سجدے میں سر رکھا ایک شخص اس کمرے میں آیا اور جیسے ہی کمرے میں آیا حضرت رابیہ وسریہ سجدے کی حالت میں رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے مولا تو ہی عزتوں کو بچانے والا ہے مولا تو ہی میری آسمت کو بچانے والا ہے مولا تو رب قدیر ہے مولا تو غفور الرحیم ہے مولا تو دلوں کے رازوں سے باقف ہے مولا تو نیتوں کو جانتا ہے خیالاتوں کو جانتا ہے مولا تو ابحام و پوشیدگی کو جانتا ہے مولا تو فضل فرمانے والا مولا بریزت تیری ہاتھ میں مولا کی بارگاہ میں جب یہ عرض کرتی ہیں اب جیسے ہی وہ انسان آکر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے حضرت رابیہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اس شخص کو جیسے ہی آپ نے کھورا تو وہ شخص فورا گر پڑ گر اور گرنے کے بعد اس نے توبہ کی رابیہ بسریہ میں توبہ کرتا ہوں آج سے کسی بہن بیٹی کی عزت و عبرو پہ حملہ نہیں کروں گا کسی کی عزت و عبرو کو نہیں اتاروں گا مجھے معاف فرما دیجی اتنا کہنے کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا حضرات وقت گزرتا رہا لوگ آتے رہے ایک مہینہ گزرا دو مہینے گزرے یہاں تک کہ چھے مہینے گزر گئے آٹھ مہینے گزر گئے جب یہ ایک سال گزرا اب ایک مرتبہ جب تائف پہ جو ملکہ بنی ہوئی تھی جب اس نے یہ کیفیت دیکھی کہ جو بھی اس لڑکی کے کمرے میں آتا ہے تو وہ دوبارہ واپس نہیں آتا آخر معاملہ کیا ہے آخر وجہ کیا ہے ہمارے دروازی پہ جو ایک بار آجاتا وہ بار بار آتا ہے لیکن آخر ایسا کونسا کارنامہ ہو رہا ہے آخر ایسی کونسی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ آنے سے گھبرا رہے ہیں یہ کیفیت تھی حضرات اس کیفیت میں ملوث ہونے کے بعد اب جیسے ہی اس نے ایک شخص کو اس راز کو حاصل کرنی کے لیے اس راز کو چاہ کرنی کے لیے اب اس شخص اس عورت نے اس ملکہ نے ایک شخص کو بھیجا اس سے تو عبرو کو اتارنی کے لیے اللہ ہوت پر حضرت رابعہ وسلیہ رب تبارکہ وطالعہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے وہ انسان آتا ہے اور آخر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے جیسے ہی کونے میں بیٹھا اور وہ عورت جو ملکہ بنی ہوئی تھی وہ دیکھ رہی ہے ایک مقام سے ایک سراخ سے وہ اس منظر کو ملاحظہ کر رہی حضرت رابعہ وسلیہ رب تبارکہ وطالعہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے رب تبارکہ وطالعہ کی بارگاہ میں عرض گزار رہی ہے اسی اسنا کے اندر کیا دیکھا جیسے ہی وہ شخص آیا بیٹھ گیا حضرت رابعہ وسلیہ نماز سے فارغ ہوئی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت رابعہ وسلیہ نے جیسے ہی کھورا تو وہ شخص قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگے رابعہ وسلیہ میں کسی کی عزتوں پر حملہ نہیں کروں گا میں کسی کی عزت نہیں اتاروں گا اللہ وطالعہ حضرت رابعہ وسلیہ رضی اللہ تعالیہ انہوں کی بارگاہ میں توبہ کرنی حضرات وہ شخص جب چلا جب ملکہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو کوئی اللہ کی نیک بندی ہے اس کے دل میں تو اللہ کی محبت ہے حیران ہو گئی پریشان ہو گئی دل میں ایک موجزن ایک نور چگمگہ اٹھا حضرات اس نے کہا رابعہ وسلیہ تمہارا یہ مقام نہیں ہے تمہارا یہ کام نہیں ہے میں آج تمہیں اللہ کے نام پہ آزاد کرتی ہوں اور میں توبہ کرتی ہوں اب یہ کام کبھی نہیں کروں گے اللہ اکبر کبیرہ رب تبارکہ وطالعہ جب نوازتا ہے تو کس طریقے سے نوازتا ہے آج ہم اگر یہ اہد کرنے کہ ہم کسی گناہ کو نہیں کریں گے تو انشاءاللہ رب تبارکہ وطالعہ کی توفیق ہمارے ساتھ میں ہوگی رب تبارکہ وطالعہ کی مرضی شامل حال رہے گی جب ہم اس کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گے تو رب تبارکہ وطالعہ ہمیں وہ مقام عطا کر دے گا کہ حضرات ہم اسی گناہوں کی دلدل میں نہیں پھسیں گے سیدی سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آج جو لوگ گناہوں کی دلدل میں پھسے ہوئے ہیں آج ہم اپنے آنکھوں سے گناہوں کو برائیوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کبھی غور فکر نہیں کیا یہ آنکھیں ہمیں قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے دی گئی ہیں یہ زبان جو رب نے ہمیں دی ہے یہ اپنا ذکر کرنے کے لیے دی ہے اچھائیوں کو بیان کرنے کے لیے دی ہے یہ ہار جو ہمیں دیئے ہیں اچھے کاموں کے لیے دیئے ہیں اگر تم اچھے کام نہیں کر سکتے اگر آپ آنکھوں سے اچھی چیز نہیں دیکھ سکتے زبان سے اچھی چیز نہیں بول سکتے تو رب نے جو نعمت تمہیں دی ہے اس کی نعمت اسے واپس کر دو اور اپنی زبان کہیں سے لے آؤ آنکھ کہیں سے لے آؤ ہاتھ کہیں سے لے آؤ اللہ حوالتر کبیر